رمزان پاکستان صحیح رکھتا ہے نیگٹیو چیزوں سے ہٹ کے جب آپ کا فوکس پوزیٹیو چیزوں کی طرف ہوتا ہے اور خطاتی سے زیادہ پوزیٹیو چیز کیا ہو سکتی ہے واصل شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اللہ علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا پوزیٹیوٹی کے حوالے سے خطاتی پوری دنیا میں آرٹ تھرپی بھی کافی ہو رہی ہے اس وقت خطاتی آرٹ تھرپی کا حصہ ہے کیا استعمال ہوتی ہے تھرپی کے لئے بلکل ہوتی ہے اور یہ آرٹ تھرپی سے ایک قدم آگے بھی ہے میں اس کی تھوڑی سے وضاحت کرنا چاہوں گا تھرپی کی ضرورت کیوں پڑھتی انسان کو ڈیفرنٹ طرح کی فیزیکل سٹریس ہوتا ہے ایموشنل سٹریس ہوتا ہے سائیکلورجکل سٹریس ہوتا ہے نفسیاتی سٹریس اور سم ٹائم آپ کی سول جنوز کے اندر بیچینی پیدا ہو جاتی جو کہ کہ کہیں سے اس کا ایراج نہیں ہوتا روح کو سکون نہیں ملتا اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا اس پر یوگا کی طرف جاتی وہ آپ کا ایموشنلی اور فیزیکلی آپ کو سکون دیتا ہے اس پر کوئی شک نہیں اور اگر پھر آگے چلتے ہیں تو آپ میڈیٹیشن کی طرف چلے جاتی ہیں وہ آپ کو ذہنی طور پر جو ذہنی طرح ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو سکون دیتی ہیں لیکن اب ہم خطاتی کی بات کرتے ہیں تو خطاتی اس سے آگے اس طرح سے بڑھتی کہ جتنی بھی یہ سارے کے سارے کام ہوتے ہیں یہ آپ کی جو انرجی ہوتی اس کو بیلنس کرتے ہیں چونکہ جتنا بھی ڈپریشن وہ انرجی کے امبیلنس ہونے کا نام ہے جب آپ کے اندر انرجی جو ہے فیزیکل، ایموشنل، سائیکلوجیکل، سپیرچل، انرجی جب بیلنس ہو جائے گی تو آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا کسی طرح کی کوئی پرشانی نہیں ہوگی اب خطاتی کیسے آپ کے اندر سکون کرتی ہیں آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہاتھ کے ساتھ ہم کام کرتے ہوں بڑی کوشش کرتے ہیں ڈسپلن کام ہو تو یہ آپ کے ہاتھ کی جو طوانائی ہیں اس کے اندر طوازن پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کام آپ کا اس کے اندر حسن و جمال اور تخیریق پیدا ہو اس کے لیے یہ آپ کی جذباتی طوانائی جو جمال یاد کے لیے اس کا جو طوازن وہ بہت زوری ہے تو آپ کی جو مادی طوانائی اور جذباتی طوانائی یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور ان کی یونیفکیشن ہوگی پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ صورت و ضوابط کو بھی مدد نظر رکھا جائے اس کے عزاویے ٹھیک ہونے چاہیے اس کا سکیل ٹھیک ہونے چاہیے خطاتی کی باریکیاں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے دیکھیں جیسے ہمارے ہاتھوں میں بھی پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر انسان کا ہاتھ فرق ہوتا ہے ہر انسان کے پوس فرق ہوتے ہیں فنگر پرنٹس فرق ہوتے ہیں تو کیا اس کا کوئی تعلق خطاتی سے ہوتا ہے کیا اس سے فرق پڑتا ہے بہت زیادہ یہ ہی بات کرنے لگا تھا یہ جو اس کے ساتھ بلکل ایسا ہی بس دیکھیں نا دیکھیں جذباتی طوانائی کے بعد انسان کے پاس جو طوانائی وہ اس کی ذہنی طوانائی یا سائکولوجکل انرجی برین ہے اس کا اور برین کا یہ جو ہاتھ ہے اس کے جو پوائنٹس اور سیپٹرز آپ کے نیرانز کے ساتھ ڈریکٹری کونیکٹڈ ہے تو جب آپ کلیغرافی کرے ہوتے ہیں کلم کو چلاتے ہیں تو آپ کے جو نیرانز ہیں وہ پوش اپس کر رہتے ہیں ان کی ایکسرسائیز ہوتی ہیں ان میں ڈسپرین پیدا ہوتا ہے تو خطاتی بیعک وقت آپ کو فیزیکلی، اموشنری اور سائکولوجیکلی تینوں کو یونیفکیشن کاری ہے اب آتے ہیں جو آپ کو انٹینٹ رکھتے ہیں کوئی آیت رکھتے ہیں کوئی اللہ کا نام رکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہیوی ہوتی ہیں تو کیا ان کو لکھتے ہوئے بھی یہی تاثرات آپ کے ہوتے ہیں کیفیت پیدا ہوتی ہے کام کچھ چندی چیزیں ہوتی ہیں کام میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس میں کوشش یہ کرتے ہیں جب بھی کئی کام کرنا ہو آپ دردے پاک پہلے راست بھی پڑھیں کام کرنے کے بعد بھی پہلے بھی کسی آیت میں جراریت بھی ہے آپ کے اندر سکون پیدا کردیتی ہے استراب نہیں پھر بے سکونی کی طرح لے جاتا ہے استراب آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے واپس جوڑتا ہے تو یہ جو تھیرپی کے بات کریں اس کا آخر جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی چار انرجی فیزیکل ایموشنل سائیکلوجیکل سپیلچر ان کی یونیفکیشن ہوگی یہ اندر سے جب وحدت پیدا ہوگی تو سکونی سکون ہے تو آپ کو کلیغافی ہر سطح پر سکون دیتی ہے آپ کی تھیرپی بھی کرتی ہے اور آپ کو اپنی ذات کو پہچاننے کی بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ بنانے کیا جا رہے ہیں آج اپنے جیسے موضوع تھا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے بدغمانی نہیں کرنی چاہیے تو یہ انسان کرتا کیوں ہے چونکہ وہ کہیں بیٹھا ہوگا گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے ہی وہ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے تو اس سے بات کرنی ہی کرنی ہے جب بات کرے گا تو غیبت کی طرف جاتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بات کرے تو پہلے اپنے قلب کے ساتھ اپنے را کے ساتھ اس کا ذکر کرے فَأَذْكُرُنِي أَذْكُرُكُمْ اگر تم یہاں پر اس کا ذکر کرو گے وہاں پر وہ آپ کا ذکر کرے گا تو بہتر یہ ہے کہ غیبت کرنے کے بجائے ذکر کیا جائے تاکہ آپ کا بھی ذکر وہاں پر ہو اور خطاتی کا ذکر لکھ کریں تو وہاں پر آپ کا ذکر لکھ کر کیا جائے گا کیا بات ہے تو ہم آپ کی طرف پھر روخ کریں گے اور آپ کو بتا ہے جب تک افتاری آپ کے ساتھ ہم نہ کریں تو ہماری بھی روک و سکون نہیں رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان اور اب ہم آگئے ہیں واسل شاہد کے پاس اور چی واسل بھائی کیا سیچویشن ہے جی آج جیسا آئی تھی فاسکرونی اسکرون کم اس پر کمپوزشن جو بہت اہم ہوتی جب ہم کوئی بھی کونٹنٹ ریتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو کمپوزشن کرنی ہے وہ اس کی اوبرار ایمپیکٹ میں نظر آئے جیسا کہ اس کا ذکر کے حوالے زکر کے حوالے سے اور ذکر کا فضا نہیں ہوتا یہ آپ کو اللہ سے ملا دیتا ہے اب میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ایک دو تین چار پانچ کرب سہی ہے اب اس پانچ کرب سے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار ورٹیکل اب ہوگی اس سے آگے بڑھتے ہیں ایک دو تین یہ ہوریزنٹل ہوگئی پھر سلوپ میں آگئے پھر آگے بڑھتے ہیں دو اس میں ذال ہیں پھر دو سے آگے آتے ہیں واو کا ایک ہے یہ وسل ہے واو اور بسر ایک ذات سے ہے اور وہ بلکہ درمیان میں علی فضلہ کی ذات ہے سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کمپوزشن کہ آپ جو آیت کا معنی ہو وہ ہی اس کے امپیکٹ میں نظر آنا چاہیے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں کمپوزشن اس سے انداز سکھوں کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے کیا بات ہے آمین